اس دنیا میں جو گی آتا ہے اسے موت کا مزا چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بیٹھتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے فقار کر کہتا ہے اے انسان تیرا طاقتور بدل کہاں گیا آج یہ کتنا کنزور ہے تیری تیز زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزید وقائب کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تنگ دستی کے خوف سے جو مال پسوا جمع کیا تھا وہ کہاں گیا جو گھر بسائے تھے کہاں گئے تنہاں سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جناد اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روان دوا ہے جس سے لمبا سفر دنیا آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا آج تو ایسی قوم سے بلے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا آج تجھے ایسے تنگ مقام میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسے تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے اور اگر اللہ پاکت سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے پھر جب اسے قبر میں اتاعت دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکارتا ہے اے انسان کل تک تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کے پیٹ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمتا ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و یاد دوست و عزیز و قرآن اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب پانچمہ فجتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کیلئے چھوڑ دیا آج تو یاد و جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستو یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے کس وقت اور کہاں سے موت آجائے اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں نیک آمار کریں اچھے کام کریں نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہ میں سرف کر دیں ہمیں موت آنے ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کر دیں ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں اور اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا ہے اللہ پاک ہم سب کو سنجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین